اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو پی ٹی آئی کی جو کمپین چل رہی ہے الیکشن کی کے پی کے میں اور اب پنجاب میں اس کا فوکس ہونے جا رہا ہے باجوڑ میں کس طرح سے پولیس گردی کے باوجود عوام الناس نے خوف کے بودھ توڑے ہیں چھر افضل مروت باجوڑ پہنچ چکے ہیں بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کارکنان کی وہاں پر موجود ہے ایک جلسے کا سما ہے اور پولیس کی رکاوٹوں کے باوجود پولیس کی فائرنگ کے باوجود بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اس پر انشاءاللہ آگے جا کر بات کریں گے پھر کل کس طرح سے پی ایم ایل این کے لوگوں کو الیکشن کمیشن کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے نعرے بازی کی ایک منافقانہ کردار نون لکھ کا نظر آیا پھر نواز شریف کی ایک پریس کانفرنس جس میں ہمیں خیال یہ تھا تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید اتنا عرصہ جلاوطنی کاٹ کے اتنی دفعہ اقتدار سے باہر پھینکے جانے کے بعد انہیں پاکستان کے معاملات کا ادراک ہے اور وہ سیاسی منافقہ سے ہٹ کے بات کریں گے لیکن کل نواز شریف نے جس انداز میں گفتگو کی اور ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں کچھ ججز کا نام لیا جنرل فیض امید کا نام لیا اور یہ تاثر دیا کہ میں لادلا نہیں ہوں تو ایک بھونڈی حرکت کی نواز شریف نے جو کم از کم ان کے شیانے شان نہیں تھی ویسے تو انسان کسی بھی ہاتھ تک جا سکتا ہے جب وہ پولیٹکس میں ہوتا ہے لیکن میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تین دفعہ وزیراعظم بن چکے ہیں دنیا کے امیر ترین متمول لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو اس طرح سے اس ایج میں انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی جس میں منافقہ ٹپک رہی تھی جس میں جہالت ٹپک رہی تھی اب آپ آئی ایس آئی چیف کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں آئی ایس آئی پاکستان کی فوج کا ایک ادارہ ہے وہ پاکستان کی فوج کا حصہ ہے پھر آپ نے آصف سعید خان خوصہ اور جس ساکب نصار کی بات کی یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا پرپس صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ تاثر دیا جائے کہ میں انٹائے اسٹیبلشمنٹ ہوں تاکہ مجھے لوگ ووٹ نے میں لادلا نہیں ہوں کیونکہ وہ بڑے پریشان ہیں یہ لادلا لادلا کہلانے کی وجہ سے دیکھیں آپ جب ریایات لے رہے ہیں جب آپ ایک ڈیل کے ذریعے آئے ہیں جب آپ کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے سوائے حکومت میں آنے کے تو پھر لوگ کیوں آپ کو ووٹ دیں گے آپ لوگوں کے لیے تو نہیں آئے آپ تو اپنے اقتدار کی خاطر آئے ہیں اب ووٹ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت جو قوت حکومت میں ہیں ان کو آپ برا بھلا کہیں اس لیے کہ لوگوں کے مسائل حال نہیں ہوئے تو اب وہ ایک چکمہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک جال سازی کی کل انہوں نے کوشش کی سیاسی جال سازی کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے دوسری جانب جسس مظاہر علی اکبر نقوی کی درخواست کو نمبر لگ گیا ہے اور پندرہ تاریخ کو تین میمبر بینچ بنایا گیا ہے قاضی فائزیسہ کی جانب سے ان کی بھی اس میں ہپاکرسی سامنے آ رہی ہے نظریہ ضرورت اس میں دکھائی دے رہا ہے اس پر میں بات کروں گا جبکہ باجوڑ کا ذکر کریں گے جہاں پر پی ٹی آئی آج ایک بڑا ورکرز کنونشن کرنے جا رہی ہے چیر افزل مروت وہاں پر پہنچے ہیں کل نوشیرہ کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ موجود تھے چیر افزل مروت کو گرفتار کیا گیا لیکن لوگوں نے پولیس سے چیر افزل مروت کو چھڑا دیا اب ایک اچھی بات جو میں نے یہ دیکھی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر دوسرے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر امن رہیں آپ نے تشدد نہیں کرنا اگر پولیس یا کوئی لا انفورسمنٹ ادارہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو آپ نے آگے سے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دینا آپ نے بالکل پر امن رہنا ہے کٹھے رہنا ہے اسمبل ہونا ہے ڈسپرس نہیں ہونا لیکن امن پر امن رہنا ہے اور یہ بڑا اچھا جو ہے وہ میسج ہے شیر افزل مروت ابھی وہاں پہنچے ہیں پولیس اور خفیہ ادارے انہیں پوری طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی جگہ پر چھاپے مارے گئے بہت ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے گئے کہ کسی طریقے سے وہ وہاں نہ پہنچ سکیں لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شیر افزل مروت اس وقت جلسے میں پہنچ چکے ہیں اور ورکرز کنونشن اب ایک بہت بڑے جلسے کی صورت اختیار کر چکا ہے لوگ ٹولیوں میں آ رہے ہیں کافلوں میں آ رہے ہیں اور یہ باجوڑ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ورکر کنونشن ہونے جا رہا ہے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ بلکل قبائل کا جو علاقہ ہے کے پی کے کا جو علاقہ ہے کوئی بھی علاقہ کے پی کے کا وہاں پر پی ٹی آئی نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے خوف کے بوت لوگوں نے توڑے ہیں اور باوجود اس کے کہ حکومت اور جو خفیہ ادارے ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہیں اکٹھ نہ کرنے پائے لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کے پی کے کے اندر سب کو تگنی کا ناچنا چاہیا ہے وہ دیکھنے کے قابلہ پنجاب فوکس ہے اٹک میجر طاہر صادق بڑی بہادری کے ساتھ نکلے ہیں آگے اس کے علاوہ عمر ایوب ایبٹ آباد اور دوسرے جو ساتھ کے علاقے ہیں جو پنجاب کے ساتھ مل رہے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی بڑی تعداد میں نکلی ہے ورکس بڑے پرجوش ہیں دوسری جگہ جو چنی گئی ہے وہ شادرہ لاہور ہے یہاں پر بھی ایک ورکس کنونشن ہے پھر سرائی کی علاقہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ الیکٹیبلز کا علاقہ ہے پیپلز پارٹی بھی وہاں پر اپنے ہولڈ کی بات کرتی ہے نون لیگ بھی وہاں الیکٹیبلز کو ملانے کی بات کر رہی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں رحیم یار خان بہاول پور بہاول نگر وہاں پر جو تحریک انصاف کے ورکس میں جوش ہے اور وہاں پر وہ ورکس کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنا بڑا ورکس کنونشن ہوگا جو سب کو ہلا کر رکھ دے گا پھر اس کے ساتھ گجرہ والا اس کو بھی پی ٹی آئی نے فوکس کیا ہوا ہے تو اگلے چار پانچ یا چھے دن جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی بڑی طاقت کے ساتھ نکلے گی اور انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان کی یہ ہدایت ہے جو وقلا کے ذریعے پہنچی ہے کہ کسی طرح سے بھی اب رکا نہیں جائے گا تشدد نہیں کرنا مکمل پور امن رہنا ہے چاہے پنجاب ہے چاہے کے پی کے ہے لیکن اسمبل ہونا ہے ورکس کو لے کر آنا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ پارٹی ایک طاقت کے ساتھ بھرپور طاقت کے ساتھ موجود ہے اور ایک تاثر یہ کہ سارے وقلا کو جو ٹکٹ مل رہے ہیں یہ بھی غلط ہے کئی حلقوں میں بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں وہ بھی الیکشنز لڑیں گے کچھ چودہ پندرہ کے قریب مین وقلا کو ٹکٹس بھی دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن کے بعد ان کی حکومت بنے تو اس میں وہ لوگ ہوں جو معاملہ فہم ہو جن کو قانون کی سمجھ ہو ہم امریکہ کے پارلیمنٹ کو دیکھیں برطانیہ کے پارلیمنٹ کو دیکھیں تو وہاں پر بہت بڑی تعداد لائرز اور ڈاکٹرز کی ہے تو اسی پیٹرن پہ عمران خان چاہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ آگے آئے وہ پڑی لکھی لیڈرشپ ہو قانونی امور کو سمجھتی ہو تاکہ سسٹم کو ٹھیک کرنے میں مدد مل سکے تو بڑا ایک انقلابی قسم کا یہ پروگرام ہے اور پنجاب میں بھی ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسی طاقت کے ساتھ آئے گی آج باجوڑ کے اندر جس طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں یقیناً وہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بھی جماعت ان کے قریب قریب موجود نہیں ہے دوسری جانب بلاخر قاضی فائزیسہ کو درخواست لگانی پڑی ہے جب میڈیا پر بھی ہر طرف سے شور ہوا مظاہر علی اکبر نکوی نے بھی درخواستیں دی دیکھیں جس مظاہر نکوی ایک بہادر شخص ہیں ایک دلیر شخص ہیں اور وہ آخری حد تک مقابلہ کریں گے اب پندرہ تاریخ بینچ نے دی ہے تین میمبر بینچ ہے قاضی صاحب نے یہ بنایا ہے جس امین الدین کی سربراہی میں اس میں جافر خان مندوخیل بھی شامل ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب خود تو فل کورٹ مانگتے رہے پھر اس کے بعد انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس شوکت عزیز صدیقی کے لیے پانچ میمبر بینچ بنایا لیکن مظاہر نکوی کے لیے تین میمبر بینچ پھر جافر خان مندوخیل نے بائیس دو دو ہزار تیئس کو یہ نوٹ لکھا اس نوٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک فائل ملی ہے جس میں جسس اجازو لحسن اور مظاہر نکوی نے یہ لکھا ہے کہ الیکشن نہیں کروایا جا رہا الیکشن کمیشن تو اس معاملے پر سوموٹو لینا چاہیے قابض زبیری اس وقت غلام محمود ڈوگر کے کونسل تھے اور ان کی ٹرانسفر سی سی پی لاہور سی سی پی اور لاہور کی حیثیت سے اس پر کیس چل رہا تھا تو اس میں انہوں نے سوموٹو کی بات کی الیکشنز کی تو انہوں نے یہ کہا جس کا خلاصہ یہ ہے وہ آلیڈی جس سے مظاہر علی اکبر نکوی پر اتراز کر چکے ہیں وہ کرنا نہیں چاہیے تھا تو اس جج کو بھی اس بینچ میں رکھا گیا ہے میں جعفر خان مندوخیل کی بات کر رہا ہوں پھر تین میمبر بینچ بنایا ہے آپ اپنے لیے تو فل کوٹ مانگ رہے ہیں پھر شوکت عزیز صدیقی کے لیے پانچ رکنی میمچ جبکہ مظاہر نکوی کے لیے تین میمبر بینچ تو کال اور فیل میں قاضی صاحب کا تضاد ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں ہم نے بہت سارے معاملات میں ان کی تعریف بھی کیا خاص طور پر جو تلور کیس تھا انہوں نے نوٹ دیا تھا لیکن ابھی جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں اور تلے ہوئے ہیں شریف خاندان کو انصاف دینے کے لیے اور تلے ہوئے ہیں عمران خان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کرنے پر اب فوجی عدالتوں پر بینچ سے انہوں نے ایک بار پھر خود کو علیدہ کر لیے آپ کیوں نہیں فیصلہ کر سکتے آپ چیف جسس ہیں آپ آئیں جو بھی آپ کی اپینین ہے آپ دیں اگر فوجی عدالتوں کی آئین میں گنجائش ہے تو آپ کہیں کہ ہاں ہے اگر نہیں ہے تو نہ کریں پھر فوجی عدالتوں کے لیے کون سا بینچ بنایا ہے ہمیشہ یہ اتراز کرتے تھے کہ ہم خیال بینچ بن گیا اب جسس اجازل احسن آئیشہ ملک جسس منیب اختر پھر مظاہر علی اکبر نکوی ان کو کیوں نہیں آپ کسی بینچ میں ڈالتے وہ ججز نہیں ہیں سپریم کورٹ کے تو جس بات پر وہ خود اتراز کرتے تھے اب وہی باتیں وہ خود کر رہے ہیں مطلب ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے برحال اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس کی آتی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا